السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم سامین و ناظرین میں ہوں ہومیو ڈاکٹر اور حکیم محمد اقبال فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامی کولیکشن آج کی ماری جو ویڈیو ہے اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ اور اس حوالہ سے انفرمیشن اور معلومات ضروری جو ہے وہ احباب تک میں پہنچاؤں گا کیونکہ اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے وہ فالسہ کے حوالہ سے ہے وہ تھوڑی لندھی ہو گئی ہے تقریبا نو منٹ کی ہے تو اس حوالہ سے احباب کی رائے تھی کہ تھوڑا مقصر کریں اس کو پانچ چھ منٹ انشاءاللہ کوشش کروں گا میں کہ پانچ سے چھ منٹ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے آج کی ہماری گفتگو ایک موسمی پھل کے حوالہ سے ہے جو عام معروف ہے اور اسے ہم پھلوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں یعنی پھلوں کا بادشاہ مراد عام اور اس کو ہم آمب بھی کہتے ہیں پنجابی زمان میں بھی آمب کہتے ہیں اور فارسی میں آمبہ کہتے ہیں اور انگلش کے اندر اسے مینگو کہتے ہیں یعنی آم جس طرح اس کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے یقینی طور پر یہ اسی نام سے اپنی افادیت کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے اور یہ سبز سرخ اور زرد تین رنگوں میں پایا جاتا ہے سبز سرخ اور زرد یہ تین رنگ اس کے ہوتے ہیں اس کا ذائقہ جو ہے خام کا کچھے آم کا جو ذائقہ ہے وہ ترش کھٹا ہوتا ہے اور پکا ہوا جو آم ہے وہ شیری اور چاشنی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس لیے محترم سامین ناظرین اس کی جو گھٹلی ہے نا اس کی گھٹلی کے اندر بھی تقریباً دس فیصد ٹین کے سٹھ جو ہے وہ پایا جاتا ہے یعنی یہ ہر حالت میں ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کو کچھی حالت میں بھی پکی حالت میں بھی اچار کی شکل میں بھی اور اس کا میٹھی چٹنی بھی بنایا جاتی ہے اس کا مربع بھی بنایا جاتا ہے اسی حوالہ سے اس کا جوس کی شکل میں ملک شیق کی شکل میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہ ہر لحاظ سے ہی اپنی افادیت جو ہے وہ رکھتا ہے تو اس حوالہ سے اس میں اگر آپ دیکھیں عام جو ہے یہ معلد خون ہے معلد خون خون کو پیدا کرتا ہے خون کی تولید ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر مسمن بدن ہے بدن کو بارہ فربا کرتا ہے اور اسی طریقے سے میدہ گردہ مسانہ اور ہماری انتڑیاں جو ہیں پیٹ کی آنتوں کو یہ بہت قوت دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ مقوی با ہے قوت با کے اندر یہ اضافہ کرتا ہے اور یہ اپنی مثال آپ ہے زود حضم ہے جلدی حضم ہو جاتا ہے اور اگر کسی بندے کو قبض کی شکایت ہے تو یہ اس کو دور کرتا ہے اگر کسی بندے کو موشن لگے ہوئے ہیں پوٹیاں لگی ہوئی ہیں تو اس صورت کے اندر کچھا آم اگر کھلا دیا جائے اس کو خوشک کر کے اسے آم چور بھی کہتے ہیں آم چور دیکھیں اس کا کچھے آم کا بھی اگر توڑ کے بری کر کے چھوٹا چھوٹا اس کو صفوف بنا گرہ کھلی جاتا ہے یہ پنسار سے آم مل جاتا ہے آم چور آپ خود بھی گھر میں بنا سکتے ہیں اس کو آم چور کو یہ چورنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے بھوک بڑھاتا ہے بھوک بڑھاتا ہے اور کچھے آم کے اندر ویٹامن سی بڑی وافر مقدار میں پائے جاتا ہے یعنی ویٹامن سی وافر مقدار میں پائے جاتا ہے آم چور کا استعمال وہ بھی قبض کو اپنا موشن کو ختم کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے اور اس کی گھٹلی کا صفوف بنا کر رکھنے خوشک کر کے اس کی گھٹلی گھٹک جو ہے اس کی گھٹلی اس کے اندر سے گری جو نکلتی ہے ایک گھٹلی ہے جس کو ہم چوستے ہیں ڈر بنا لیں موشن آنے کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ پہلی خورا کی آپ کے موشن جو ہیں پوٹیاں لگی ہوئی ہیں اس کو ختم کر دے گی دیکھیں اللہ تعالی نے اس میں کتنی افادیت رکھی ہے اور اس کو ہر لحاظ سے استعمال کرنا ہی مفید ہے تو اس کو پکے عام کو چوز کر کھانا یہ زیادہ مفید ہے زیادہ فائدہ مند ہے طبعی اعتبار سے اور اسی طریقے سے اس کو مختلف ترک سے استعمال کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے حباب کو بتا دی ہیں عام کو کھانے سے پہلے صحیح طریقے سے دھو لینا چاہیے اور اس کے اندر ایک اس کا گوند ہوتی ہے ڈنڈی کے بلکل قریب پکے ہو عام کو چوسنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پانی نکال دیں باہر پھر اس کو چوسنا شروع کریں کھانا شروع کریں ورنہ یہ گلے کے اندر خراش پیدا کر کے خانسی یا گلے کی خرابی کا باعث بن جاتا ہے تو اسی طریقے سے اس کو کھانے کے بعد دودھ کی لسی یا دودھ کا پینا بھی مفید ہے تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اور سب سے ہم بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا جو عام ہے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ آل ورڈ پوری دنیا میں ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کسی ملک میں بھی آپ دیکھ لیں پوچھ لیں جو آپ کے عزیز احباب ادھر رہتے ہیں جو پاکستان کا عام ہے یہ اتنا امدہ ہے کہ یہ باہر کے ممالک کے اندر سپیشلیس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے مارٹس کے اوپر اور دکانوں کے اوپر جو رکھے ہوتے ہیں اس لیے اللہ نے ہمیں قدرتی طور پر یہ پھل دیا ہے اور اس کے افادیت جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسے استعمال کرنا چاہئے موسم ہے اس کو استعمال کریں اچار ڈالیں چتنی بنائیں اور اسی طریقے سے مربع بنائیں اور اس کا ملک شیک کی شکل میں اس کو استعمال کریں اور خون کی کمی کو یہ بڑی سپیڈ سے انشاءاللہ دور کرتا ہے تو آپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کیمیائی تجزیہ کے حوالہ سے عام کے اندر کیلشیم فاس فوس آئرن اور ویٹامن سی بی کمپلیکس بی ون ٹو اور نائسین ٹارٹرک ایسڈ اسی طریقہ سے سٹرک ایسڈ پائے جاتے ہیں تو محترم سامین اس کے حوالہ سے بہت سی مفید باتیں اور بھی موجود ہیں لیکن ویڈیو کی توالت کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ سامین اور ناظرین اس سے افادیت سے آگاہ ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے والا بھی بنائے اپنی نعمتوں کا شاکر بندہ بنائے اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ